اسلام علیکم ورحمت اللہ جی تو دوستو پچھلی جو ویڈیو تھی جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے مدرسے کس طریقے سے جانا ہے وہاں پہ جا کے کیا کچھ کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے ٹیسٹ درائیو کرنا ہے تو کچھ دوست مجھے بتا رہے تھے کہ ہم لوگ وہاں گئے ہیں وہاں پہ جو ہےنا ہمارا ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہو اور ہمیں جو ہے وہ مدرسہ پندرہ دن کا مل گیا ایک دوست کو جو ہےنا تیس دن کا مدرسہ مل گیا تو مجھے جو ہےنا بڑا افسوس ہوا کیونکہ اس میں جو ہےنا فیس زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو بتایا تو فیس کتنی ہو جاتی ہے اس جو ہےنا ٹاپک پہ بعد بھی بات کرتے ہیں یہ جو ہےنا تفصیلی ٹاپک ہے آپ کو اس میں جو ہےنا پوری ویڈیو میں آپ کو منشاءاللہ اگلی میں لازمی بتاؤں گا کہ فیس کتنی ہے اور وہ جو ہےنا وہ کس طریقے سے وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کتنی فیس پیک کرنی ہے اچھا جو ضروری چیزیں ہیں جن پہ آپ نے جو ہےنا لازمی سے عمل کرنا ہے جو میں جو ہےنا پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ آپ نے اپشر اپوائنٹمنٹ جو ہےنا وہ صحیح لینی ہے کچھ دوستے انہوں جو ہےنا وہ دو آپشن سلیکٹ دو آپشن سلیکٹ کر لیے کچھ لوگوں نے جو ہےنا اوپر کے دو تین آپشن سلیکٹ کر لیے اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہےنا وہ ٹائم نہیں مل را لوگوں کو ٹائم نہیں مل را وہ جو ہےنا آرڈی بوکنگ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا آپشن سلیکٹ کر لیتے ہیں تو وہ مرود کہی ہے لیکن وہ جو ہےنا ٹائم جلدی مل جاتے لیکن وہاں پہ جب دو چار دن بعد جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کے پتا چلتا کہ نہیں جی ہم نے تو بہت بڑی غلطی ہی کر دی ہے تو ان کو پھر سوائی پر اس طاوے کے اور کوش نہیں ہوتا تو پلیز جو ہےنا اس طرح کی کوئی غلطی نہ کریں اور میری جو ہےنا ویڈیو کو دیکھیں میں اس کا لنک جو ہےنا نیچے بھی دے دوں گا اور اوپر جو ہےنا آئی بٹن میں بھی آ رہا ہے تو آپ جو ہےنا اپچھر کی جو اپوائنٹ ویڈن ہے وہ کس طرح سے موبائل سے لینے ہیں اور کس طرح سے کمپیوٹر سے لینے ہیں دونوں ویڈیو جو ہےنا میری چینل میں موجود ہیں تو آتے ہیں آج کی جو ہےنا اپنے مین ٹاپک کی طرف کے آپ نے مدرسے میں جا کے جب آپ سے جو ہےنا ٹرائنگ کر لیں اور جانے سے پہلے اور جو ہے پیرلل پارکنگ اور ایل شیپ پارکنگ جو ہےنا اس کی پریکٹس لازمی سے کر کے جائیں یوٹیوب پہ جو ہےنا ہزاروں کی ویڈیوز پڑی ہیں ان کو دیکھیں تھوڑی بہت پریکٹس کریں ایک دو دن کسی کو کہہ کے ٹھیک ہے کسی کا ترلہ مند کر لیں کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے لیکن جانے سے پہلے جو آپ نے کام کر لینا وہ ہی سمجھ لے کہ آپ کی جو ہےنا وہاں پہ کسمت ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کا جو ہے وہ کس طریقے سے کتنے دن کا آپ کو مدرسہ ملے گا کتنے فیس آپ کو پی کرنے پڑے گی ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا جو ہے یہ بہت ہی فیمس جو ہےنا ڈائل آگا ہے کہ آپ نے باہت گھبرانا نہیں ہے ٹھیک ہے تو میں بھی آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ میں خود جو ہےنا وہاں پہ جب گیا ہوں تو میں بھی تھوڑا سا کنفیوز تھا اور زن تو حالانکہ میں جو ہےنا ڈائیونگ کر رہا ہوں پچھلے آٹھ دس سال سے جو ہےنا ڈائیونگ کر رہا ہوں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں پہ جا کے بڑے بڑے کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کی لینگویج ٹھیک ہے آپ کو جو ہےنا عربی کچھ لوگ نہیں ہوتے ہیں ان کو جو ہےنا عربی نہیں آ رہی ہوتی مطلب کہ نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو وہ جو سعودی وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ جو ہےنا سارا دن کے جو ہےنا بس سمجھ لیں کہ بیٹھ بیٹھ کے جو ہےنا وہ اکتائے ہوتے ہیں اور جو ہےنا آپ کے اوپر جو ہےنا کئی دفعہ وہ نکال دیتے ہیں اپنی جو ہےنا ساری بڑاس ٹھیک ہے تو اینیوے سب سے بہلے آپ نے گاڑی میں ان ہونا ہے داگل ہونا ہے آپ نے بیٹھنا ہے اور دروازہ بند کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے سیٹ بیٹھ ڈگانا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے اوپر والا میررر لیفٹ سائیڈ والا میررر جو ہے وہ اپنے ہی ساپ سے جو ہےنا سیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو ساری چیزیں کمفرٹیبل کوئی جلدی نہیں کرنی کوئی وہ آپ کو باہر نہیں نکال سکتا وہ آپ کا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ہےنا آپ نے جلدی نہیں کرنی ہے وہاں پہ بالکل لیکس ہو کے جو ہےنا اس سے پوچھیں کیف الحال کیف انتہ ٹھیک ہے تاکہ وہ جو ہےنا آپ کے اوپر تھوڑا سا اس کا برد ہے وہ تھوڑا سا کم ہو سکے جو آپ کے اوپر جو ٹینشن آپ کے دماغ میں جو ہے وہ چڑھی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جائے آپ کے اوپر ٹھیک ہے تھوڑا سا اس سے ریلیکس ہوں دو تین باتیں کے لیے ہم سے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا کہ آپ جو ہےنا چلائیں گاڑی ٹھیک ہے تو اس کے پیر کی نیچے ایک بریک ہوتی ہے تو وہ جو ہےنا وہ گاڑی کو روک سکتا ہے تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کہیں وہ لگنے نہیں دیتے ٹھیک ہے تو اس کی چینشن نہیں لینے بے فکر ہو گئے آپ نے جو ہےنا گاڑی چلانے وہاں پر ٹریفک تو ہوتی نہیں ہے جو ہےنا کھالی جو ہےنا انہوں نے میدان کے اوپر جو ہےنا لائننگ کی ہوتی ہے تو اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کو عربی بالکل بھی نہیں آتی تو ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ عربی کے کچھ جملے سیکھ لیں جس طرح وہ کہتے ہیں یمین یسار وہ یہی کہتے ہیں رو سیدھا رو سیدھا کا مطلب ہے کہ سدھا جا سیدھے جاؤ ٹھیک ہے تو یسار یمین ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہےنا وہ کہیں گے بھگف کہ مطلب کہ رک جاؤ یہاں پر گاڑی کھڑی کر دو تو آپ نے گاڑی روک دینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ سارا کچھ کر لیں اگر آپ پائرلل پارکنی لگا لیں اور دوسری آل شیپ بھی لگا لیں ضروری نہیں ہے کہ بلکل 100% ہی جونا آپ لگائیں اگر تھوڑی بہتی گلتی ہو بھی جاتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف جو ہے آپ نے گھبرانا نہیں ہے وہاں پہ اگر آپ گھبرانا گئے تو سارے معاملات جاؤ اُلٹے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن پہ جونا آپ کو دھیان رکھ تو جو ہے آپ کو فیس کتنی ادا کرنی پڑے گی یہ بھی میں جونا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو فیس کتنی ادا کرنی پڑے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے ویڈ چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ